ناظرین اسلام علیکم و آپ سبی کا استقبال ہیں ہمارے اس خصوصی پروگرام ہیلتھ کیر میں جو کہ مہدی پٹنم پر واقع ہے الماس کلینک سلیمنگ اینڈ بیوٹی کے سنٹر جو کہ ٹی ٹی وی پر آپ سبی کے لیے قاس کر نشر کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس سے استفادہ اٹھا سکیں خوبصورت نظر آنا ہر انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے خواتین تو خوبصورت نظر آنے کے لیے اپنے آپ میں ایک مثال ہے تو آپ اس سے استفادہ اٹھائیں آپ کی خوبصورتی کو اُبھارنے کے لیے الماس کلینک لے کر آیا ہے آپ سبی کے لیے ایک اچھے سے اچھے آفر یعنی کہ اچھا آپ کے لیے ڈائیٹنگ اور ویٹ لاؤس ویٹ گین آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کا ویٹ کم کرنے کے لیے مٹاپا کم کرنے کے لیے یہی نہیں مٹاپا کم ہی نہیں کیا جاتا اگر آپ چاہتے ہیں آپ ہیلڈی ہونا یعنی کہ موٹے ہونا دبلے لوگ زیادہ تر لوگ دبلے بھی نظر آتے ہیں تو ان کا بھی ویٹ بڑھایا جاتا ہے الماس کلینک پر تو ناظرین اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اور ہمارے پروگرام کو کنٹینو دیکھیں اگر آپ لائیو پروگرام اس وقت مس کر چکے ہیں تو آپ کے لیے ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے پر ہم اس وقت آپ سبی کے لیے لائیو اور فریش ایبیسوٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو ناظرین ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہے ہیں سب سے پہلے ہم ڈاکٹر سارا کا استقبال کرتے ہیں پروگرام میں السلام علیکم میڈم والیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ و آفرین اور میڈم خیریت جی جی الحمدللہ اور ناظرین آپ سب کیسے ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ سبھی سیف اور اچھے ہوں گے آپ کے سب گھر والوں کے ساتھ اور آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تو ٹیکنالوجی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے موٹاپے کی یعنی زیادہ تر لوگ گھنٹوں سسٹم کے سامے بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی کے سامے بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی زیادہ الیکٹرونک ایٹمز یوز کرتے ہیں جیسا کہ موبائل ہے اپنی ایکٹیوٹی سارے دن کی بند کر دیتے ہیں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں پر یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے آپ کے بیٹ پڑھنے کی اور لوگ ڈائیٹنگ کرتے ہیں جم کرتے ہیں پھر بھی ان کا وزن کم نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہے زندگی ایک نعمت ہے اسے موٹاپے کی نظر نہ لگنے دے تو شلیئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سب سے پہلے ڈاکٹر سارا سے مقاتب ہوتے ہیں جی میم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفرین جب شروع کرتے آپ بات الحمدللہ تو میرا کمپلیٹ کانسنٹریشن آپ کی بات پر رہتا کیا آسانی سے چیزوں کو آرام سے بلینڈ کر لیتے ہوئے آپ بات سامنے رکھتے ہیں ماشاءاللہ بہتر بات دیکھیں بات یہ بات تو اپنے کو ماننا پڑیں گا کہ تکنولوجی آج کی دنیا کی سب سے بہترین دسکاوری ہے اور اسی کے چلتے لوگ بڑی بڑی بیماریوں کو شکست دے رہے ہیں یہ ایک فاکٹ ہے آفرین اس کو ہم نہیں ہٹا سکتے and second important بات جب انسان کیونکہ ایک ہلتھ شو ہے ہم جو بھی بات کریں گے وہ ہلتھ کے پیرامیٹر کو لے کے بات کریں گے اور اگر اپنے کو ہلتھ برخرار رکھنا ہے اپنی تو پھر اور اپنی بیماریوں سے اپنی کمی پیشیوں سے اپنے کو باہر نکلنا ہے تو تکنولوجی کے استعمال سے یہ تائم سیونگ ہو گیا ہے آج کی زمانے میں اور یہ پریسائیز اور ہیلتھ سیونگ بھی ہو گیا ہے دیفنیٹلی دیکھے بات یہ بات سے میں مطمئن نہیں ہوں کہ آپ ایسی چیز جو آپ کو بڑے سے بڑی بیماری جو کینسر سے بھی بڑی بیماری ہے میری نظر میں ٹیکنکلی کینسر ہیں ڈائیبٹیز ہیں یہ ساری چیزوں کو تکنولوجی کا استعمال بہتر اور لائف سیونگ بنا دیا ہے تو یہ بات بولنا تو حق بات نہیں ہے کہ تکنولوجی کے استعمال سے انسان کا خسارہ ہوا ہے بھر یہ بات بولنا میں درست سمجھوں گا کہ جب فون ایجاد کیا گیا تھا اس کا بیسک ورزن کیا تھا کہ جو لوگ دور ہیں آپ ان سے راپتہ رکھ سکے راپتہ رکھ سکے بات یہ تو ٹوٹلی اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے افرین کے اپن کس طریقے سے اس فون کا استعمال کیا جو فون بنایا انسان اس کا موٹیف تو یہ تھا کہ انسان کانٹیک میں آسکے لیکن آج کا انسان انہیں یہ امیجن نہیں کرا تھا کہ ان پورا ٹائم فون پر گزاریں گے ہاں یو انڈسٹان جی تکنولوجی بیسکلی انسان کی پریشانی کو کم اور انسان کے بیماریوں پر انسان کو فتح پانے کے نیت سے سائنٹسٹ دسکوریز اور ریسرچز کرتے بات اس کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا وہ پورے ڈائنمکس بدلتا کیونکی میں جس فیل سے جوڑا ہوا ہوں وہ ہے وبیسٹی مانیجمنٹ اور میں علماء سے جوڑ کے اپنا کام انجام دے ہوں اور فرانکلی سپیکنگ جو نارمل لوگ سمجھتے کہ جس جم کی بات کرے آپ ٹریڈ ملز ہو گئے اس میں کراس ٹرینرز ہو گئے یہ بھی تو تکنولوجی ہے جو آپ کے ہارٹ ریٹ کو اور آپ کا میٹیبولزم ریٹ بڑھاتی اور آپ کی بوڈی کو فورس کرتی کہ انہیں اپنے اندر ایکسٹر اینرڈی جو فیٹ کی شکل لے کے بیٹھی ہوئی ہے اس کو بریک ڈاؤن کرے بات پوائنٹ کی بات یہ ہے جو بیماری کو لے کے یہ پوری بات ہو رہی ہے جو بیماری کو لے کے آپ لوگ فکر مند ہیں اور یہ کوئیسٹن ایس آر آئے کہ ٹیکنالوجی کے وجہ سے چیزیں ڈیفکلٹ ہو گئے فیکٹ کی بات یہ ہے کہ انسان کو اگر بیماری سے باہر نکلنا ہے اور گولیوں کے بغر دوائیوں کے بغر اور کوئی سائیڈ افک کے بغر تو ٹیکنالوجی ہی آڑے وقت اس کے کام آنے والی ہے یہ بات میں پوری دعوے داری سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے سامنے سوو لوگوں کو شفا پاتے ہوئے اپنی ہیلت میں بہتر طریقے کے امپروومنٹس آتے ہوئے لوگوں کا ویٹ کم ہوتے ہوئے ویٹ کے ساتھ ساتھ ان کی باڈی کے پیرامیٹرز ان کی دوائیوں میں کمی میں رات دن اپنے آنکھوں سے اپنے انہی ہاتھوں سے وہ لوگوں کے پروگرامز ڈیزائن کرتا ہوں اور ان کو شفا پاتے ہوئے بہترین طریقے سے بہتر ہوتے ہوئے دیکھتو اور یہ ڈیفنیٹلی ڈیفنیٹلی ٹیکنالوجی کے وجہ سے ہے کیونکہ یہ فیکٹ بات کریں گے اپن فیکٹ بات تو یہ ہے نا وبیسٹی کے وجہ سے اپن لوگ ہیلیٹوسس کے جیسے کنڈیشن سے پریشان ہوتے جس میں سے اپنی موں میں سے اپنی جسم میں سے اجیب سا اوڈر آتا یعنی بدبو آتی اور وبیسٹی کے وجہ سے اپنی بوڈی ہیپنوکسیا کی طرف جاتی جہاں پہ اپنے سیلز کو اپنے تیشیوز کو اپنے اوکسجن نہیں ملتا تو اپنے کو بریدنگ پرابلم ہوتی نیند میں پرابلم ہوتی پورے رگوں میں کھچن ہوتی وبیسٹی کے وجہ سے اپنی بوڈی میٹا فلمیشن لیتی یعنی اپنی بوڈی میں رگوں میں انٹرنلی آرٹریز میں وینز میں انفلمیشن ہوتا جہاں پہ بوڈی فیٹ بریگ ڈاون نہیں کر پاتی تو پھر وہ انفلمیتیڈ کنڈیشن دے دیتی وبیسٹی کے وجہ سے بوڈی ڈائبیٹیز کا شکار ہوتی تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو ملٹپل اورگن پرابلم دیتی اگر اپن ایسی بیماری کو بغر کوئی دوا کے بغر کوئی کارے کے بغر کوئی بغر کوئی سائیڈ افیکٹ سے سہی کرنا چاہ رہیں تو اس کا دو علاج ہے فرسٹ and the best علاج اس تکنولوجی کا استعمال سیکنڈ اس سرجکلی تکنولوجی کا استعمال فر اگزامپل اگر میرے کو ہارٹ کا پرابلم ہوا تو وہ ہارٹ کے پرابلم کو سہی کرنے تکنولوجی تو استعمال کرنا پڑھیں نا دکٹر کو اس کے ساتھ دبائیں سمیلرلی اگر ہم obیسٹی کو بھی کینسر سے بڑی بیماری مان رہے ہیں تو اس بیماری کا استعمال کم کرنا دیپنڈی کون سے سٹیج میں چھوٹے سٹیج میں ہے چھوڑا ڈائیٹ میں تھوڑی بدل کھوڑا لائف سٹیل میں موڈیفیائی کھو وہ تھوڑا بڑی کم ہو جاتی جاتی اگر انہیں بڑی ہیرویڈ ہارمون کو فیل کر دے رہی ہے اگر انہیں آپ کو ڈائیبیٹک کر دے رہی ہے اگر انس کے وجہ سے آپ کو پتہ نکال دینا پڑا ہے اگر اس کے وجہ سے آپ کا میدہ خراب ہو جا رہا ہے تو ایسی بیماری کو کیا برا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور جو ایزہ پہنچانے والی چیز ہے اس کو کمپلیٹلی ختم کر دے فور اگزامپل اپنے چہرے پہ مسے آتے یہ بھی انٹرنل باڈی کا ایکسس فیٹ اکیمولیشن کی ایک ریزن ہو سکتی تو اپن کیا کرتے اپن کوٹری کرتے اس کو اور اس کو جلا دیتے اور اس کو جھڑا دیتے یہ جو پروسیجرز اوبیسٹی منیجمنٹ کو لے کے علماس آپ کے سامنے آتا یہ ٹیکنالوجی یہ پروسیجرز میں نہ کوئی آپ کو انجیکشن ہے نہ کوئی آپ ریشن ہے نہ کوئی سرجری ہے لیکن سکن کے اوپر ایسا ٹریٹمنٹ کیا جاتا جس کے وجہ سے آپ کی باڈی میں چھپا ہوا فیٹ سب کیوٹینیس سے آپ ڈائیٹ کے ساتھ اگر ہماری سرپرستی میں آپ اس کو انجام دی تو دوائیاں بھی چھوٹ سکتے تو پھر کیوں آپ یہ سوچ نا کہ اس کے وجہ سے ہو رہا ہوں گا ای ٹھنک اپنا ریکوائرمنٹ آج کے سٹیج میں ہو چاہیے کہ ایسی کیا چیز ہے جب دنیا اتنا پروگریس ہو رہی ہے الحمدلللہ اللہ رب عزت اتنی علم کی بارش کر رہا ہے اپنی دنیا پہ تو پھر ایسی کیا چیز ہے جو ہم کو یہ بیماری سے باہر نکال سکتی جو شاٹ کٹ نی ہے جو نیچرل ہے جو سیف ہے اور جو کم ٹائم میں بہتر اور بہترین ریزرٹ دے سکتا وہ ٹیکنالوجی آپ علماس سے جڑ کے حاصل کر سکتے اپنی بیماری کو اپنے کو انٹرنل ڈیمیج دینے سے روک سکتے اور اگر ڈیمیج ہوا بھی ہے تو اس ڈیمیج کو پوری طریقے سے ریورس کر سکتے ایک اور بات آفرین بتائے کیا وجہ ہے جم جاتے وے اور ڈائیٹنگ کرتے بھی ویٹ کم ہوتا آپ یہ بات سمجھ رہیں میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں اگر سونچ یہ کہ آپ اور میں بیٹھے وے ہیں رمضان نہیں روزہ ہے بن سہر کا روزہ ہے چھوٹا آتی رائٹ تو جب آپ ایک طرف یہ بات مانگ رہے ہیں کہ غزہ سے دوری اختیار کرنے سے اپنے کو سٹریس ہوتا تو پھر آپ یہ بات کیسا بول سکتے کہ آپ جو یوٹیوب پہ ڈائیٹ لے کے اپنے آپ کو غزہ سے دور کرتے تو باڈی سٹریس میں نہیں آتی اور سٹریس ہے یا نہیں آپ بتائیے میرے کو جی ہاں ہے ایک 35 years کی عورت کی بات کریں گے ایک 45 years کی خاتون کی بات کریں گے جس کی باڈی تھوڑے لیڈیز میں خون کی کمی رہتی تھوڑے لوگ لیڈیز میں کلشم اور ویٹیمن ڈی کی کمی ہوتی تھوڑے لوگوں جو اپنے ساتھ ماملہ رکھتے یہ ماملے کا اثر سے باڈی انٹرنل کمزوری کا شکار ہوتی یا نہیں ہوتی ہو جاتی اب یہ شکار ہوتے وے آپ کی باڈی آلرڈی سٹریس میں ہے رائیٹ اب اسکے اگر آپ اور ٹرےڈ مل کریں گے تو آپ کو ازافہ ہوتا یا سٹریس جب آپ کی باڈی کئی خسم کا سٹریس مینٹین کری کیمیکل سٹریس ہے اوکسیڈیٹی سٹریس ہے میکینیکل سٹریس ہے فیزیکل سٹریس ہے آپ لوگوں کو نین نہیں آرہی آپ لان لے تو جب آپ کی باڈی کانسٹن سٹریس میں ہے اور آپ ماشین پہ چھڑکے اور ڈبل جو اپنے باڈی کا ریکوارمنٹ ہے اس کو پورا کریں گے تو اورگن اللہ رب العزت اپنے کو بہت انڈیپینڈنٹ بنائیں الحمدللہ میدے کا کام ہے فیٹ جمع نہیں کرنے دینا ہارٹ کا کام ہے انہیں اپنا کام کرتا لنگ کا کام ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام بہتر طریقے سے کرتا اپنا جو لیور فنکشن ہے انہیں رات میں اٹو فیجی کا کام کرتا یعنی ریپیر میکینیزم تو اپن کون کو اللہ رب العزت الحمدللہ سیل سفیشن بنائیں اور جو گائیڈ لائنز رسول اللہ بتائے الحمدلللہ وہ گائیڈ لائنز سے کبھی اپنے کنڈیشن ایسا ہوتے کہ اپنے سے اوپر نیچے ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی بٹ اگر بیمار ہو گئے تو بیماری کے لیے اپن بیماری کو ٹیکنالوجی سے جڑکے یا مجھ سے جڑکے یا اگر آپ صحیح کر لیے تو پھر بہتر مینٹین پھر کر سکتے نا اپ وائی ٹو پرولونگ تین سینگ کے ٹیکنالوجی کے وجہ سے ہو رہا ہے وجہ کو آپ دور ہٹا دیجے اگر موٹابی کا شکار بھی ہو رہے ہیں تو اچھی ٹیکنالوجی ہے ہمیں جو باہر نکالنے کے لیے یہ اپنی بنیوی سونچ ہے اس کے وجہ سے ہو رہا ہوں گا کسی انسان کو کوئی بھی خسم کا stress ہو سکتا کوئی بھی خسم کے stress کے ساتھ نیند کی کمی کے ساتھ کبھی زیادہ ہو جاتا کبھی کم ہو جاتا کسی بھی خسم کا stress باڈی کو مے چینجز اور ردو بدل لاتا بکوز انسان اشرف المخلوقات ہے ہی ہی ایسٹ سپیشیز الہمدلللہ ہییسٹ اپنا انفرسٹرکچر ہے ایسا انفرسٹرکچر انسان بنانی سکتا جیسے ہی تو اتنی نازوک چیز کو کے گایدلائنز رسول اللہ بتا دیئے یہ ہی 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 دنیا کی رہن سہن ویسا ہو گیا اپنے کو دنیا مہی رہنا ہے تو we have to incorporate اور نیچول رہن تو تکنولوجی ہے الماس پہ نمبر پہ کال کیجئے تکنولوجی کا استعمال کیجئے چیزوں کو آسان کریے اپنے لیے ڈیفکلٹ مط کریے جی ڈی 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 بہت ہی سیمپل سفیسٹیکیٹڈ ڈی ٹائم سیونگ پروسیجر ہے لیکن اگر اپنی سوچ کو محدود کر لیں تو پھر یہ بہت ڈی 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 لیور کا کنڈیشن خراب ہو سکتا بالا پری حد سے پہلے چلے جا سکتے یا بال وائٹ ہو سکتے سکن خراب ہو سکتا ایسا کوئی بھی کنڈیشن ہے شادی ہونے والی ہے ویڈ بڑھا ہے فگر کو سئی کرنا ہے اس کا کام کرا سکتے سو ایوری ٹھنگ 609 یہ ہم لوگوں کے نمبرات ہے آپ ان نمبر پہ کال کر سکتے اپنا سٹریس اپنی پریشانی اپنی بیماری رپورٹ کر سکتے ہم سے جڑ سکتے اور بہتر طریقے سے اپنی باڈی کو بہتر ہیلتھ پلاتفارم پہ لا سکتے کیونکہ جیسا آفرین بتاتے ہمیشہ ہیلتھ از ویری امپورٹنڈ اور یہ ایک بنیادی حق ہے ہر انسان کا ہر انسان کو چاہیے کہ میری ہیلتھ میری ذمہ داری ہے نہ میرے شوہر کی ذمہ داری ہے نہ میرے والد کی ذمہ داری ہے میں اپنے آپ کو جیسا ٹریٹ کرتا ہوں سامنے والا بھی میرے کو اور میری سہت کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتا اگر آپ میرے کو گھر پہ بلائے اور آپ میرے کو دن آدن گھی کا کھانا کھلانا چاہے اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرا دیکھئے میرے گھی حضم نہیں ہوتا تو کیا آپ پھر بھی زبردستی کھلاتے نہیں تو اس کو واپس ریورس اور بہتر کرنے علماز سے جڑنا ہے تو آپ ہم لوگوں کے contact numbers note کر لیجئے 9494 378 609 آپ کال کر لینا ہے اپنے کوئی رپورٹس ہیں تو ہمارے ساتھ رجوع ہونا ہے even on Sundays we work تو I am waiting for you weight loss weight gain figure correction figure maintain belly fat spot deduction body skin tightening fat loss یہ سب علماز پر آسانی کے ساتھ کیا جاتا ہے علماز slimming and beauty care center جو مہدی پٹنم پر واقع ہے آپ سبھی کے لیے available ہوتا ہے سنڈے بھی اب جلسہ کہ ڈاکٹر سارا نے بتا ہے کہ تو کال کیجئے 9494 38609 پر کال کیجئے یا میسیج کے ذریعے بھی آپ اپنی problem ڈاکٹر سارا تک پہنچ آسکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس وقت ڈاکٹر سارا سے لائف گفتگو کرنا تو ہمارے سکرین پر دیئے گے نمبر آت پر کال کیجئے اگر آپ کی اجازت ہو تو میم ایک کال کو پروگرم میں شامل کرتے ہیں ہلو السلام علیکم السلام علیکم بہت دور سے آ رہی شاید ڈسٹرپنز کی وجہ سے آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پائی تو آپ ٹینشن نہ لیں 9494 378 609 پر ابھی اسی وقت کال کی جئے اور آپ کی پروگلم شیئر کیجئے تو میم ابھی ہم نے جو ٹیکنولوجی کی بات کی تھی کہ ٹیکنولوجی کی وجہ سے موٹاپ بھی بر سکتا ہے تو وہ لوگوں کا جو سسٹم کے سامنے لگاتا اور بیٹھے رہتے ہیں میں بھی دن بھر سار رہے دن سسٹم کے سامنے بیٹھی رہتی ہوں چاہتی بھی ہوں کہ اٹھ کچھ وک کروں پر ٹائم نہیں ملتا تو ان لوگوں کے لئے آپ کے پاس کیا ہے ٹریٹمنٹ بہترین ٹریٹمنٹ ہے دیکھیں جو لوگ زیادہ جس کا پروفائل بیٹھ کے کام کرنے کے سسٹم کے سامنے بتائے تو ہو ستا یہ سوفویر سے جوڑا میں نیچرالی لیٹ نائٹ سلیپ کرتے آپ لوگوں کا میرے کو آپ کو دیکھتا ہوں تو میں آئی آئی اندرسٹین کہ آپ لوگ کا وی ورکنگ کسا ہے آپ آپ روکنگ لیٹ نائٹ ریپورٹن کبھی بھی کرنا پڑتا جی سو یہ دو گروپ گروپ سوسائیٹی کے دو جس کام زیادہ تر رات میں ہوتا دن کے ٹائم بھی اس کا فالو اپ بہت تگڑا کرنا پڑتا آپ لوگ with little amount to sleep یہ حق بات ہے رائعی اسی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا بیفور آئی ہٹ کے what is the line of treatment بت الماز دیکھے دنیا کی ہر چیز ہر مخلوق انسان بھی اللہ کے رب العزت کے حکم کے تابعے ہے آپ سمجھ رہی ہیں یعنی اگر sun ہیں اور جیسا کہ moon ہیں روز ان کو یہ بات کوئی نہیں بتاتا کہ آپ کو اس مخرر وقت پہ نکلنا ہے یہ ایک اللہ رب العزت کا تیہ نظام ہے مخرر کر چک نظام نظام چلتے برین کا اپنا نظام ہوتا ہارٹ کا اپنا نظام ہوتا کرنی کا الگ ہوتا لیور کا الگ ہوتا تو یہ جو نظام کو انجام دے رہی چیز اندر جو اپنے کو نہیں دیکھ سکتے اپن آوان اکرائی یہ اپنے باڈی میں مختلف سیلز ہوتے اور یہ بھی اسی طریقے سے انسان کو بھی اللہ رب بتائیں ہیں کہ آپ کا یہ ٹائم ورکنگ ہے اور یہ ٹائم سلیپنگ ہے انسان کو رسک دھونے کی توفیخ فرمایا آپ نے بہت سارے پروفیشن بٹ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اپنے بولی کے سیلز ہیں ان کا بھی اپنا ایک بائیولوجکل ریدم ہوتا یہ سرکیڈیم سائیکل ہوتا جیسا دنیا میں چاند اور سورج ہوتا بٹ انسان کا پروبلم یہ ہے کہ اللہ رب رب رزت کی اتنی زیادہ اللہ رب رزت اپنے پر محبت رکھتے کہ انہوں اپنے پر کوئی سختی نہیں کرے ہے اپنے کو پوری چھوٹ دیے جو اللہ کے حکوم کے تابے ہوتا اس کا بیولوجیکل ریدم اور اپنے زندگی کا دنچریہ الگ ہو جاتا یعنی جب ان کا سونے کا ٹائم ہے جب آپ جگ کے کام کر رہے ہیں تو یہ پورا stress جو بوڈی پہ ہوتا یہ آپ کے بوڈی کا پارا سیمپیتیک نروس سیسٹم کو دیلی کرتا اور یہ بوڈی کا وہ سیسٹم ہے جس کا میجر کام جس کئی سارے میجر کام ہے بس ایک میجر کام ہے آپ کی غزہ سے فائدہ ہوتھانا یہ سیسٹم جب سلو ڈاون ہو جاتا اور stress والا سیسٹم جب ایکٹی ہوتا تو یہ سیس سی کرنے کے لیے دیفنس میکنیزم بوڈی فات اکیمیلیت کاری پروblem یہ ہے آپ کی فیل میں اور سوفویر کی فیل میں پروblem یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بیولوجکل ریدم اور سرکیڈی ریدم اللہ رب لازد کی نظام کے انتگیونیس چل رہا ہے جی 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 اگر موسٹ آف دی دائیٹ کے ذریعے اور گھرے نسکوں کے ذریعے سئی کرنا چاہ رہے یہ پوسیبل نہیں ہے یہ اپنے کو سمجھ نا ہے یہ ایک ایسا پروblem ہے جی آپ کی بوڈی نظام کے اگیل چل رہے ہیں آپ تو آپ کی بوڈی میں میٹابولک ڈیمیج ہوتا یہ نورمل فیٹ نہیں ہے یہ فیٹ سہت اور اپنا پروفیشن بدلتے جو لوگ پروفیشن میں ہیں وہ لوگ وہی پروفیشن میں رہی ہیں تو پوائنٹ کی بات ہے جیسا خانسی نزلہ بخار ہوا تو اپن اپنے آپ سہی کراتے ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ نائٹ پروفیشن ورکنگ ہے اگر آپ سوفیر سے تعلق رکھتے یا میڈیا سے تعلق رکھتے یا پولیس سے تعلق رکھتے جس میں بیلی فیٹ کا پروبلم زیادہ دیکھا جاتا ایٹ ایز بیکاوز اف سٹریس ایٹ 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 بیکاوز اف ہورمون باڈی فیٹ اکیوملیٹ کر رہی اور ایڈیپوسائی سیل ہو جا رہا ہے جس کے وجہ سے ہارٹ پروبلم آ سکتی یہ فیٹ سل کوئی ختم کر دیں کیونکہ آپ لوگ دن میں سو رہے ہیں رات میں اگر نیند ملی تو سیل آپ کا لیور کرنے کا کام ہے لیکن آپ لوگ کا سائیکل ہی پورا بدلاوا ہے تو ایفیکٹیو لیور فنکشننگ نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے باہر سے جو مشین لگایا جاتا آپ کا ایک ریپورٹ لیتے وہ ریپورٹ کے تحت باہر جو مشین لگاتے اس سے آپ کے باڈی کا یہ سیل کولیپس ہو جاتا ایسی ٹیکنیک اور ایسی ٹیکنالوجی کلینک پہ ہے اور ہم بیلی فات ہی نہیں آپ کا وییٹ اور آپ کے سرکیڈیم ریدم کے سٹریس جو میڈیا سے یا پولیس کے جو جو سے سے یا ریبیتیز ٹائپ ٹو ڈائیبیتیز سمجھ رہے آپ تو دیکھے بیماری کو سمجھ کے اس کو اللہ ربول عزت کے دیئے ویلم کے بہترین ریسرچ دور صدیق بھائی کر چیز ہم لوگ کو فارمیلیٹ کرنے میں ہلپ کرتے ان ساری چیزوں میں آپ بس بھروسہ کرنا ہے اور اپنی بیماری سے باہر نکل نکل یہ اٹیٹیوڈ ہونا بہت ضروری ہے یہ اٹیٹیوڈ جب تک اپنے بیماری سے لوگ نہیں بچا پائیں گے اور آج کی ironically سب سے problem جو گلے جو بن گئی وہ obesity ہے ڈاکٹرز اتنی بہترین advance دوائیاں لے رہے ہیں لیکن فیٹ زیادہ ہونے کے وجہ سے دوا اپنا کام اثر نہیں کر رہے ہیں جس کے وجہ سے بیماریاں ملٹیپلائی ہوتے چلے بی پی سے شگر شگر سے thyroids thyroids سے heart heart سے hadi you are getting more and more complicated جبکہ آپ کو focus کرنا ہے اپنے fat cell destruction پہ آپ کو بس الماس سے جوڑنا ہے اور یہ کام انجام دینا ہے that's about it let's not get more into کئی کو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے that is doctors job doctors are doing that ma'am ma'am جنگ جنریشن کے لئے میں بولنا چاہوں گی ساری رات موبایل کے استعمال میں نیند گما دی ہیں اور وہ بھی obis شکار ہوتے جا رہے ہیں موٹاپے کا تو آپ ان کو کیا کہیں گی مطلب کیا کریں گی ان کے لئے انڈے دنڈے دیں گی یہ صحیح ہے جو آفرین بتائے جو لوگ انڈی جو دنڈے موٹاپے دنڈے نیند دنڈے ڈیو آفرین سور آفرین جو آفرین کسی کام کسی کام کے اپنا بیالوجی سائکل بگاڑ رہے ہیں سیکنڈ تیس خوف زیادہ بہت زیادہ باہر کا یہ اپنے کو کیا ہو جاتا کی اسی واسطے مفید کھانا اور آپ کا جو نظریہ ہے آپ لوگوں کا جو کانسپ بناوا ہے نا مفید کھانے کا وہ یا تو فیٹی فود ہے یا فرائیڈ فود ہے یا ایکسس گرین انٹیک ہے which is actually not required normal کھاتے ہوئے بھی time time سے سوتے ہوئے بھی بہترین عبادت کرتے ہوئے بھی اپن کوئی بھی مشکل سے بچ سکتے بکرز بیماری کا آنا بیماری سے باہر نکل جانا بیماری سے اپنے کو ڈیمیج ہونا بیماری سے اپنے کو فائدہ ہونا a blessing in disguise یہ اللہ رب العزت کا کام ہے so the point is الماس کا ایک بہترین procedure ہے یہ problem سے آپ کو باہر نکالنے کا یہاں پر رکیں گے کیونکہ ناظرین یہاں پر ہمارا وقت ہو چلا ہے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور ڈاکٹر سارا کے ساتھ بہت ساری دلچسپ باتوں کے ساتھ شہرین جب سارا دلت موسیقی